بھارت کے وزیر اعظم پرائم منسٹر نیندرہ موڈی کی میٹنگ ہو رہی ہے کشمیر کی تمام بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے بڑے پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ بہت بڑی خبر ہے پانچ اگس دوزار انیس کے بعد اس طرح کی پہلی ڈویلمنٹ اور خاص طور پرائم منسٹر کو یوں دیکھتا ہوں کہ اس عرصے میں ہم نے دیکھا سٹون پیلٹنگ ختم ہو گئی ہم نے دیکھا کہ کشمیر میں ملیٹینسی بہت کم ہو گئی ہے تقریباً ختم ہونے کے برابر ہو گئی ہے وہ اقدامات دیر پونے برس میں ہوئے ہیں جس کا بھارت سپنا دیکھا کرتا تھا ہو گئے اور اس کا سہرہ پرائم منسٹر نیندرہ موڈی کے سر جاتا ہے اور ان کی اب میٹنگ ہو رہی ہے یہ بہت ایمپورٹن خبر ہے اور بات چیت ہو گی عمران خان کے پھر توتے کی طرح رٹے رٹائے ریٹر کے حوالے سے وہ پھر کہتے ہیں کشمیر کے حوالے سے ہم امریکہ کی آبیٹریشن کے لیے چاہتے ہیں اور یہ بات انہوں نے جوناثن سوان کو انٹرویو دیتے ہوئے کہیں اس کے ساتھ انہوں نے absolutely not کی بات کی یہ ان کا بہت ہی ایک وائرل ہونے والا فریز ہے اس پر بات چیت کے لیے آپ سب کے بہت ہی فیورٹ اور میرے بھی فیورٹ میجر گورو آریہ جی جو چانی کیا فورم کے سی او ہیں اور چانی کیا فورم کی آپ ویب سائٹ پر جائیے بہت ہی بڑیہ انٹرنیشنل جیو پالٹیکس کے اور ساؤت ایشہ کے پالٹیکس کے آپ کو وہاں پر آرٹیکلز دیکھیں گے میں ویلکم کرتا ہوں میجر گورو آریہ بھائی کا سر بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کا بہت بڑی خبر ہے کہ پرائم نسٹر نینڈرہ موڈی تب میٹنگ کر رہے ہیں اس ہفتے جب کشمیر کے حالات بہت ہی ڈیفرنٹ ہو چکے ہیں سٹون پیلٹنگ ختم ہو گئی ملٹینسی تقریبا نہ کے برابر ہو گئی آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں اور پولٹیکل پارٹیز کا جو پبلک کنزمشن کے لیے فیس سیونگ کے لیے جو ایک وہاں شور ہوتا تھا چاہیے میں بوبا مفتی ہوں عمر عبداللہ ہوں جو بھی وہاں پہ سٹیک ہولڈرز ہو کالڈ ہیں سب کے سب آن بورڈ ہیں پرائم نسٹر نینڈرہ موڈی کے ساتھ بہت ساری باتوں پہ آپ کیسے دیکھتے ہیں پیر صاحب بہت بہت دنیویت یہ بہت اہم بات ہے پہلی بات تو میں یہ بول دوں کہ بہت زیادہ اہم بات ہے پہلی بار پانچ اگست کے بعد دوہزار انیس کے بعد ایسے بولائی گئی ہے میٹنگ یہ پولٹیکل پروسس دوبارہ جس کو کہتے ہیں شروع کرنے کی ایک پہل ہے جو پرائم نسٹر موڈی نے کری ہے بہت اچھی پہل ہے اور یہ پولٹیکل پروسس جمعون کشمیر بات شروع ہونا تھا ڈے ون سے عمیت شاہ جی بھی یہی کہہ رہے ہیں ہونرابل ہومنسٹر یہ پہل ہونی تھی واپس سٹیٹھوڈ کی بات انہوں نے پہلی کر دی تھی سال بھر سے پہلے بھی اور پہلے انہوں نے کر دی تھی بات تو یہ سب چیزیں شروع ہو گئی میں آپ کو بتاتا ہوں جو آپ نے بڑی انٹریسٹنگ بات بولی کہ یہ سٹون پیلٹنگ ختم ہو گئی آپ نے دیکھا ہوگا کہ حریت بھی چپ ہو گئی اور یہ جو بھی لوگ تھے دھیرے 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 اب سب یہ ان کے جو گانے تھے نصر یہ سارے گانے ختم ہو گئے ٹیررسٹ اٹیکس پہلے سے بہت کم ہو گئے ہیں ہوتے ہیں سپورادک اٹیکس ہیں ابھی کچھ دن پہلے ہی پولیس وانوں پہ اٹیک ہوا تھا ایک سرپنچ کو ایک ڈسٹرکٹ لیول بی جے پی کے تھے ان کو مار دیا اور بی جے پی کے کافی لوگوں کی وہاں پہ مردر ہو چکا ہے کافی لوگوں کا بٹ فیکٹ اپ دے میکٹر جو ٹیررزم ہے میں کہتا ہوں کہ نائنٹی پرسنٹ تو مجھے لگتا ہے چلی گئی اگر ہنڈڈ پرسنٹ نہیں گئی تو نائنٹی نائنٹی پرسنٹ اب کشمیر میں نہیں ہے میں نے حکم جاری کر دیا ہے کہ اس طریق کو اب کوئی حکم نہیں گلانی کے موں سے آواز نہیں نکل رہی ریٹائری ہو گیا وہ تو بیچارا پاکستان سے اور زلیل ہو گیا وہ تو اور پھر وہ قصہ سبھی کو پتا ہے بڑا فیمس قصہ ہے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا سر کہ یہ محبوبہ مفتی فاروق عبداللہ وغیرہ آن بورڈ ہونا ہو لیکن کہیں نہ کہیں وہ اس بات کا جو ہے وہ اگری کرتے ہیں اقرار کرتے ہیں اس بات کا کہ گراؤنڈ سیچویشن کشمیر میں پرمنٹلی چینج ہو گئی اب وہ واپس پری 370 35 اے جب ہوتا تھا تب اس لیول پر اس سیچویشن کبھی نہیں جائے گی یہ irreversibly چینج کر دیا اور یہ کرنے کا سب سے بڑا مقصد ہی یہ ہے کہ سرکار یہ بلیف کرتی ہے کہ گراؤنڈ سیچویشن چینج ہو گئی اگر آپ عام کشمیری کو بھی دیکھیں آپ عام کشمیری کو دیکھیں جو پہلے وہاں پہ چیز تھی یہ سرکار میں جو 375 کی جو پکڑی ہے نص یہ اتنی زبردست نص پکڑی ہے کہ جتنے بھی الگاؤ وادی تھے جتنے بھی سپریٹس تھے ان کی ہوا نکل گئی اب کوئی بات نہیں میں تو کشمیر جاتا رہتا ہوں پاکستانی میڈیا پتا نہیں منگرند کیا سٹوری سناتا ہے یہ لوگ کبھی کشمیر تو گئے نہیں یہ کبھی کشمیر گئے نہیں یہ کشمیر کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ جہاں نہیں گئے وہاں کے بارے میں بہت باتیں کرتے ہیں لیکن ابھی ایسا کشمیر میں نہیں ہے سر ٹھیک ہے کچھ سمیہ کے لئے انٹرنیٹ نہیں تھا 4G چل رہا ہے کشمیر میں میں تو جاؤں گا اس بار کشمیر میں facebook live کروں گا سر twitter live کروں گا ڈل جھیل کے بغل سے پاکستانیوں کو توڑا سا کہ آپ اگر آنا چاہیں تو اب آ سکتے ہیں بڑے خوبصورت جگہ نہیں آپ تو ہم وہاں سے live لیں گے بلکل سر بلکل 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 it'll be a pleasure اور طائر صاحب basic میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب وہاں پہ ground situation بہت زبردست طریقے سے change ہو گئی ایک نئے crop of political leaders وہاں پہ آ چکے ہیں کشمیر پہ ایک نئے crop of political leaders جو یہ دو خاندان مفتی خاندان اور عبداللہ خاندان نے کبھی کشمیری میں کہہ رہا ہوں ڈوگرا کو چھوڑ دیجئے کیونکہ یہ ڈوگراوں سے تو یہ نفرت ہی کرتے تھے پہلے سے اور یہ ان مسلمانوں سے بھی نفرت کرتے ہیں جو کہ نون کشمیری ہیں ساؤت اف پیر پنجال جو گوجر ہیں جو بکر وال ہیں جو ڈوگری زبان بولتے ہیں ان سے بھی نفرت کرتے تھے یہ لوگ ان کو بھی انفیریر نظر سے دیکھتے ہیں کہ تمہارا رنگ الگ ہے ہمارے توتے جو پتہ نہیں کیا اول جلول ان کے دماغ میں پتہ نہیں کون بھر دیتا ہے یہ سب میں نے خود دیکھا ہے بولتے ہوئے سنی سنا ہی بات نہیں میں کشمیر جاتا رہے تو انہوں خود دیکھا ہے بولتے ہوئے میں کشمیریوں کی بات کر رہا ہوں جو کشمیری مسلم ہے کشمیری والی کا اس کا مائنڈسیٹ دو سال میں چینج ہو گیا سموہر الانگ دو ان میں جو سپراتیسٹ ایلمنٹ سارے نہیں بہت تین پرسنٹ جو سپراتیسٹ ایلمنٹ تھے ان کی ریڑ کی انٹیٹوڈ گی جاتا ہے اور انہوں نے پاکستانی میڈیا کوئی بھی چورن بیچے در میں نے اتنے پروگرام دیکھے جب سے چوبیس کی خبر آئی ہے نا کہ پرائی منسٹر موڈی میٹنگ کروا رہے ہیں تو بڑے ریومر پھیل رہے ہیں سر وہاں پر ہو سکتا ہے کہ اب امریکہ سے پریشر آیا ہے اور تین سو ستر پینتی سے اب واپس بہال ہو جائے گا اپنی قوم کو چورن کھلانا جھوٹی باتیں کرنا جھوٹی باتیں کرنا کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اور جیسی چوبیس تاریخ کو پتہ لگے کہ وہاں نہیں ہو رہا ہے پھر یہ ٹاپک بدل کی کسی اور چیز پر لگ جائیں گے ابھی فیلال ان کا چوبیس تاریخ تھا پاکستانی میڈیا کا جھوٹ چلے گا کہ ہو سکتا میں آپ کو بتا دوں ایک بات تاہر سب ٹھیک ہے بائیڈن آکے ٹھیک ہے لال قلعہ پہ آکے سرکبل نہ چلے تین سو ستر پہتے سے واپس نہیں ہو سکتا یہ اپنے سرکبل نہ چلے this is a decision دیکھیں انڈین اور پاکستانی پارلیمنٹ میں میں پاکستانی میڈیا سے مخاطب ہو کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں پاکستانی میڈیا اور پاکستانی پارلیمنٹ sorry ماف کیجئے گا پاکستانی پارلیمنٹ اور انڈین پارلیمنٹ میں ایک ہی فرق ہے سب سے بڑا ٹھیک ہے ہماری پارلیمنٹ ہمارے سر کا تاج ہے پاکستانی پارلیمنٹ کسی ڈکٹیٹر کی پاؤں کی جوتی ہے ہم اپنی پارلیمنٹ کو یہاں پہ رکھتے ہیں سر اپنے سر کی اوپر انڈین پارلیمنٹ کی جگہ یہاں پر ہے اور پاکستانی پارلیمنٹ کی کمر جعوید باجوا کے بوٹ کے نیچے اوقات ہے تو اپنی پارلیمنٹ سے ہماری پارلیمنٹ کی یہ لوگ جب وہ کرتے ہیں نا کمتارے جن کرتے ہیں تب مجھے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں کون سی حفیم کھا رہے ہیں یہ لوگ دیکھنے میں اچھا ہے یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی میڈیا اور پاکستانی پولیٹیشن پبلک انزمشن کے لیے جی کو خوش کرنے کے لیے یہ بات اس وقت سوشل میڈیا پر پھلا رہے ہیں کہ بھارت اب دوبارہ سے کشمیر کو اسی حالت میں لے آئے گا اف کورس وہ تو ہمیں بھی لگتا ہے کہ کسی صورت بھی واپس نہیں آئیں گے محبوبہ مفتی اور یہ سب پبلک انزمشن کے لیے کہتے رہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے لیکن ایسا ہونے والا نہیں ہے لیکن جو آپ بھی بات کر رہے ہیں کہ سٹیٹ ہود بحال ہو جائے گی اس کی ہمارے ویورز کو بتائیے ایکزیکٹ سیچویشن کیا ہوگی کیسے دیکھتے ہیں کیا گیس ہے نہیں تاہیر صاحب یہ تو کمیٹمنٹ کرتی ہے نا عمران کان بیچ بیچ میں بولتا رہتا نا کہ سٹیٹ ہود بحال کرنی چاہے تمہیں کیا لینے دیں نا سٹیٹ ہود بحال کرنی چاہے ہمارا اندر کا معاملات کر دیں گے اور جس دن سٹیٹ ہود بحال ہوگی آپ دیکھ لیجے گا کہ جو اس کے ورکرز ہیں پی ٹی آئی کے یہ بولیں گے دیکھو امران کان کے پرشار میں آکے موڈی صاحب نے ڈر کے سٹیٹ ہود بحال کر یہ بولیں گے دیکھ لیجے گا مجھے تو بہت فنی لگتے ہیں یہ لوگ پی ٹی آئی والے بانچ او جوکرز یہ ایسی باتیں کرتے ہیں لیکن سچ بات یہ ہے on ground کہ ٹائر صاحب 100% سٹیٹ ہود کشمیر کو ملنی ہے یہ سرکار بہت پہلے announce کر چکی ہے on record ہے اب یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لیجے عمید شاہ جی کا بیان ہے اور یہ ہو جائے گا یہ جس دن ان کو لگا کہ نارمل ہے اب ہوگی اگلے سال ہوگی مجھے نہیں پتا ہو سکتا ہے 24 تاریخ کو decision کرتے ہیں ہو سکتا ہے اگلے سال کریں یا اس کے بعد کریں لیکن یہ ہونا طے ہے کیونکہ یہ ہوم منسٹر کا پارلیمنٹ میں commitment ہے آپ نے کہا ہوم منسٹر کا پارلیمنٹ میں commitment ہے بلکل درست کہا یہ بات اگر ہمارے views بھی recall کریں تو عمید شاہ جی کا on record یہ ہے statement لیکن اس سے ہوگا کیا کیا فرق ہوگا ہمارے عام لے جو views ہیں especially جو پاکستانی views ہیں ان کو ذرا سمجھائیے کہ اس کے بحال ہونے سے کیا فرق ہوگا اس وقت کی جو situation ہے لیکن فرق یہ ہوگا کہ واپس political process top level سے start ہو جائے گا political process زیادہ رکا نہیں تھا کیونکہ بیچ میں چناؤ بھی ہوئے تھے لیکن آپ پراپرلی ایک political process جیسے انڈیا کے اور states میں جیسے یو پی میں جیسے مدھر پردیش میں اڑیسا میں بنگول میں tamil ناڈ میں کارلا میں کہیں اور ہے اسی پرکار سے وہی چی شروع ہو جائے گی کشمیر میں جمہو کشمیر میں یہ ضروری ہے یہ جو دو سال تک یہ نہیں تھا وہاں پہ اور گورنر کا راج تھا یہ سرجیری کرنی کشمیر میں مجھے لگتا سرجیری ختم ہو گئی ہے اب پوسٹ آپ کے جو ہوتی ہے یہ ہوریت والے سرجی ہوئی ہوریت والوں کی سب سے پہلے اس تھے ان کے سٹون پیلٹر تھی ان کی سرجیری اور جو غلط قسم کا political ماحول یہ میں ایک تھوڑی سی تلک حقیقت ہے لیکن بولنا ضروری یہ تاہیر ساب اگر آپ کی جزرور یہ دیکھئے چیف منسٹر ایک ایک الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو آف دا پیپل ہوتا ہے اور ایک کونسٹوشنل آثورٹی ہوتی چیف منسٹر کی ٹھیک ہے لیکن پاکستان نے پتہ سب سے برا کیا کشمیریوں کے ساتھ یہ کہنا ضروری ہے یہ سب سے جو کشمیریوں کے ساتھ انہوں نے بہت ظلم کرا ہے پاکستانی انہوں کشمیریوں کو یقین دلا دیا کہ تم سے اہم قوم کوئی ہے نہیں دنیا میں اور یہ بہت غلط کر آ ان کے ساتھ کشمیری اتنے ہی اہم ہے جتنا ڈلی والا ہے کشمیری اتنے ہی اہم ہے جتنا یوپی والا ہے مدھ پردیش والا ہے اڑیسا والا ہے بنگال والا ہے بھارت کا جتنا ایک ناغرک اہم ہے اتنا یونائٹڈ نیشنز میں صرف کشمیر انہوں نے اتنا کشمیر کشمیر کرا کہ بیچارے کشمیریوں کو انہوں نے جھوٹ بلا بلا کے یہ بول دیا کہ تم سے عظیم قوم تو ہے نہیں ارے عظیم ہیں بر میں کہہ رہا ہوں دنیا میں سب برابر ہیں سب خدا کے بندے سب برابر کو میں اپنے سے بڑا اپنے سے چھوٹا نہیں مانتا ان لوگوں نے پچھلے 35 سال میں اتنا غلط کرا کشمیریوں کے ساتھ یہ بولتے نیوکلئر وار ہوگا جنگ ہوگی تو تمہاری وجہ سے ہوگی اگر قیامت کا دن آئے گا کشمیر کی جیسے جیسے اپنی قوم یہ جو آپ نے بولا کہ سٹیٹھوڈ میں ہوگا کیا وہاں پہ ہوگی ترقی لیکن مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ محبوبہ مفتی کم سے کم محبوبہ مفتی کو کم سے کم 10-15 سال اور جیل میں رکھنا چاہیے under provisions of the law جیل میں رکھنا چاہیے کشمیر رکھئے یہ جو لیڈی ہے اس خاتون کا دماغ کھرار رہے اور اپنے آپ کو خدا سمجھ آپ فاروق عبداللہ کی سٹیٹمنٹ دیکھئے ہمیں پاکستان سے بات کرنی ہوگی فاروق عبداللہ کہہ رہے بھئی آپ ہیں کون آپ external affairs minister ہیں پرائم minister ہیں ٹھیک ہے ڈوگرہ آپ کو اپنا نہیں مانتے ڈوگرہ ایک community ہے جو جمو کی ہے اور یہ جو پورا آپ کو پتا یوگا تائر صاحب کوئی ڈھگی چھپی بات نہیں ہے یہ جو مہاراج ڈوگرہ تھے ڈوگرہ تھے جموال ڈائنسٹی ہے جموال ڈائنسٹی نے اپنے بازووں کی طاقت مفتی کس کھاتے میں آتے مجھے پتا نہیں اب یہ اپنے باپ کے چکر میں یہ بن گیا یہ فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ اپنے دادا اور باپ کے چکر میں بن گیا اسی طریقے سے محبوبہ مفتی مفتی محمد صحیح جو اس کا باپ تھا اس کے چکر میں بن دیکھ آپ کی آنکھ میں آسو ہو جائیں انڈیا میں کہیں اتنی بری روڈے نہیں جتنی کشمیر میں اثر اتنا انہوں نے برا حال کر رکھا کیوں کیونکہ آپ کو باہر property خرید نی آپ کو باہر جا کے لنڈن با بڑے بڑے محل خرید نی تو وہ پیسہ کہا کشمیر پاکستان چلے جائے گا اگر ہم نہیں ہوں گے فاروق عبداللہ نے نہیں بولا تھا کھون کی ندیہ بہنگی اور بارود کے ڈھیر پہ بیٹھا ہے 375 سے انہوں نے بولا تھا ان کا on record بیان ہے کیا 375 سے پھاڑ کے ڈس میں بات زہر اگلتی ہے نمبر ون این فار پولیٹیکل بینیفیٹ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو ہندوستان کے خلاف بولتی ہے اس کی بہن ہے روبیا سعید ٹھیک سر روبیا سعید کو کیڈنیپ کرا تھا آتنکبادی چھوڑے اکثر یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ اس زمانے جب جسون سنجی ہمارے منتری ہوا کرتے تھے تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا تھا جیش محمد کا جو مولانا مسود ہے اس کو چھوڑ دیا تھا کابل میں آئیسی 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 جی تو اس میں تو سن مجھے یاد نہیں بٹ اس میں کیا تھا آسر کی اس چیز میں جو بات اصلی ہوئی تھے اس میں کومن انڈین تھے سرکار کو جھکنا پڑا کیونکہ ڈیڑھ سو اندوستانی تھے مار دیتے تالیبان والے سرکار کو جھکنا پڑا پر روبیہ سعید کے چلتے کتنے آتنگ بادی چھوڑے جار پوچھے گولام نبی آزاد کانگریس کے لیڈر ان کا رشتردار kidnap ہو گیا تھا انہوں نے کشمیر میں کتنے آتنگ بادی کتنے دہشت گر چھوڑے گولام نبی آزاد کو چھوڑوانے کے لیے ان لوگوں نے چھوڑا سا کوئی دیش نہیں ہے کہ گریب سا مسکین سا جس کے آپ نے انڈیا کو مینیسٹر تھا اس کو اٹھا گئے جیسی چھوڑا اس کو چھوڑ بھی دیا ٹھیک ٹھیک پرستہ پر چھوڑ دیا کہ جاؤ بیٹا گھر چلل جاؤ تو ان کے اگر آپ ہسٹری میں جائیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کشمیری پندیتوں کو بھگایا گیا وہاں سے کشمیری پندیتوں کا جنسائد ہوا اس سمیں انڈیا کون تھا جب تیررزم انڈیا میں آیا کشمیر میں آیا تیررزم تب انڈیا کو مفتی کے فادر تھے ان کی ناک کے نیچے تیررزم آیا کیسے آیا آپ ان سے کوئی ان سے پوچھیں کہ تمہارے کیا رشت ہیں کہاں سے تمہاری پتہ لگے تو یہ سب ان کو میں بتا رہا ہوں جب سے این آئی اے گئی ہے نا وہاں پہ این آئی اے نے ان کا گریوان پکڑ کے الٹا کر کے ہلا دیا ان لوگوں کو تو اب ان کو اکل آگئی تھوڑی سی اور ان کو اور بھی اکل آئیں گی یہ بولتے نا بکواس کرتے نا وہ تو ان کو انڈر دی انڈین کونسٹیوشن پورا اللہ بکواس کرنا لیکن کر کچھ نہیں پائیں گے کشمیر میں اگر کریں گے نا پھر یہ اندر جائیں گے آپ نے کہا کہ محبوبہ مفتی کا پریوار اور شیخ عبداللہ کے اب یہ جو پورے کے پورے آگے نسل ہے یہ جو کچھ کیا کشمیر کے ساتھ یہ بہت ہی ذریعلا کام کیا لیکن یہی لوگ اب پھر پرام منسٹر نیندر مودی سے مل رہے ہیں اور بھی لوگ مل رہے ہیں تو آپ کو ان کا رول آنے والے دنوں میں کیسا نظر آتا ہے سیر ان کا دیکھئے میں ایک بات بتاؤ ان کا سورج دھن چکا ہے ٹھیک ہے ایک کچھ سال اور بکواس کریں گے اس کے بعد چپ ہو جائیں گے محبوبہ مفتی گئی محبوبہ مفتی گئی اب ایک نیا اگر محبوبہ مفتی بائی دو میں کہہ رہا ہوں بائی دو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کشمیر کے لیے اگر آپ کو کشمیری لیڈر کو بنانا ہے تو اس میں سے سب سے سلجھا ہوا اگر یہ تین چار لوگ ہیں اور ان میں سے بنانا ہے تو عمر عبداللہ تھوڑا سلجھا ہوا آدمی ہے وہ عقل کی عمر عبداللہ فالتو کی بات نہیں کرتا he is mature اپنے باپ سے زیادہ mature عمر عبداللہ اور ان فاکٹ اپنے دادا سے بھی زیادہ mature شیخ عبداللہ سے بھی زیادہ mature ہے وہ ٹھیک ہے وہ گڑڑڑا جاتا ہیں کبھی کبھی لیکن he is the most mature and آپ نے کبھی دیکھا ہے UP کا چیتمنٹ کو بولتے ہوئے کہ پاکستان سے بات کری UP میں سر UP میں زیادہ مسلمان ہیں پورے کشمیر کو گل لو UP has got more مسلم than entire کشمیر valley آپ نے کبھی دیکھا ہے ان کو بولتے ہوئے کہ ادھر بات کرو ادھر بات کرو دنیا بر کی بات کرو کیونکہ لائن آف کنٹرول میں پرابلم ہے کیونکہ پاکستان دہشت کر دی کبھی پاکستان کو کنٹم نہیں کرتے کبھی پاکستان جا کے سوال نہیں پوچھتے کشمیری مارے جا رہے یہ کبھی نہیں کریں گے یہ نصیحت دیتے ہیں بھارت کے پرائی منسٹر کو پاکستان سے بات کرو ان کو ڈالو اگلی بار مو کھولے ان کو پانچ پانچ سال کے لیے جیل ڈالو یا اوقات میں آجیں گے میں تو پھر کہہ رہا ہوں سر کہ مجھے میرا اور ہو سکتا مجھے لگتا ہے کہ مودی جی کا دل پھگل گیا ٹھیک ہے تھوڑے سے پھگل گئے مودی جی مگر میرے پاس اتنا مودی یہی تمہارا کالا پانی ہے لوگ ان کے actions کی وجہ سے ان کی brainwashing کی وجہ سے لوگ برے ہیں ہمارے پر they should be tried for crimes both these people they should be tried for crimes against humanity انہوں نے بہت وہاں پر crimes کروائے ہیں کوئی پوچھے کہ stone پلٹنگ کون فند کرتا تھا میں نام نہیں لوں گا کسی کا کیا لوگ اتنے معصوم نہیں جو وہاں پہ ویلی میں posted رہ چکے ہیں جنہوں نے وہاں پہ ناوکری کری ان کو بات آئے ساری کی ساری stone پلٹنگ سر حریت نے نہیں فند کری جو آپ 6 اور 8 اپریل 2017 میں جو بائی ایلیکشن ہوا تھا جس میں میجر گگوئی نے گاڑی کی اوپر بندے کو باندھ تھا وہ والے ایلیکشن کی بائی ایلیکشن کی بات کر رہا اس میں stone پلٹنگ کس نے کروائی تھی پیسے کس نے دیئے تھے حریت نے نہیں کروائی تھی وہ کام حریت کا نہیں تھا حریت والے ہیں برے لوگ ہیں گردار ہیں دیش کے لیکن وہ والی stone پلٹنگ حریت میں نہیں کروائی تھی یہ کروائی کس نے جل کوئی پوچھے اچھا میرے ایک ویورز نے ٹیکس کیا مجھے میسیج وہ جاننا چاہ رہے تھے آپ مختصر یہ بتائیے وہ کہہ رہے کہ کیا جو سٹیٹ ہورڈ کے بحال ہونے کی بات امید شاہ جی کر رہے ہیں جو گریجول پروسس کے بعد ایکسپیکٹڈ ہے وہ کیا یونین ٹیریٹری کا جو سٹیٹس تھا وہ اس کو نیوٹلائز کر دے گا وہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں ہاں صاحب ایک بار ایک بار سٹیٹ بن گیا ایک بار چیف منسٹر ہو گیا تو گورنر گورنر کیونکہ یونین ٹیریٹری ہے تو اس کے بعد جو چیف منسٹر اس میں ایگزیکیٹی پاورز آ جائیں گے فل سٹیٹ روڈ ہو جائے گی فل سٹیٹ روڈ کے اپنے پاورز ہیں پھر چیف منسٹر اپنے حساب سے سٹیٹ چلائے گا تو یہ فرق آ جائے گا بہت شکریہ ہمارے یہاں ٹورنٹو میں ڈاکٹر راج جقبال جی ہیں وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہنے لگے میجر صاحب سے خاص طرح پوچھی گا اب میں بات کو جوڑتا ہوں عمران خان کے ساتھ ابھی آپ نے پیچھے بات کی کہ پاکستان کے حوالے سے یوں لگتا تھا کہ جیسے نیوکلئر وار پاکستان چھیڑنا چاہتا خاص طرح پانچ اگست دوزار انیس کے بعد اور آپ کو مجھے پتا ہے کہ نیوکلئر وار کوئی جوک نہیں ہوتا وہ بہرحال پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کے بلاف کو ایک طرح سے پوری دنیا نے کہا کہ اب آپ یہ بتائیے کہ عمران خان نے پھر کہا جوناثن سوان کو انٹرویو دیتے ہوئے کہ امریکہ بیچ میں آئے ہماری آر بیٹریشن کرائے اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم بھارے سے اس لیے بچے رہے کہ ہم نیوکلئر پاور بند گئے تھے یہ سچ ہے کیا سر یہ دیکھیں جو انہوں نے کشمیریوں کو بتایا کہ تم سے نواز شریف چاہ کوئی بھی زرداری وغیرہ جتنے بھی ہیں سب ایک دوسرے سے اتنا جھوٹ بول چکے ہیں مشرف شامل کہ ان کو یہ سچ لگنے لگا ہے یہ کہ رہے ہیں کہ نیوکلئر وار کی بات کری پانچ اگست آپ نیوکلئر وار کو چھوڑی ہے نیوکلئر بڑی چیز ہے ان فنٹری کا ایک سیکشن ہوتا سر آرمی میں جو ان فنٹری ہوتی اس سیکشن ہوتا دس لوگ ہوتے ہیں ان کی اتنی اوقات نہیں کہ لائن آف کنٹرل پر دس لوگ بھیج بھیج اگر کوئی سن رہا پاکستان میں بیٹھا ہوا تمہاری فوج کی اتنی اوقات نہیں کہ دس بندوں کو ایک سیکشن لائن آف کنٹرل پر بیج بڑی بات یں کرتے سر نیوکلئر مہر کی ہے ان کی گیدر وقت ہیں سر اب تو دنیا اب دنیا ابھی بھی ان کے جو آنکرز ہیں کوئی کہ رہا جہاز بھیج اسرائیل سر اسرائیل اتنی مار لگائے امران خان نے بولا کہ امریکہ بیچ میں آئے امریکہ پہلی بار نہیں ہے آپ نے دیکھو گا ٹرمپ نے بھی بولا کہ میں بیچ میں آنگا ہے نا انڈیا قبول کرے گا ہی نہیں امران خان بولتا رہے ہے ٹائم ویسٹ کر رہے ہے یہ ٹائم ویسٹ کر رہے یہ اپنے قوم کو جو وہاں پہ چیزیں مہنگی ہو رکھ ہیں ان کو ٹھیک کرے جو وہاں پہ مارک اٹھائی چل رہی ہے بلوچستان میں لوگوں کو مارا جا رہا ہے وہ ٹھیک کرے سندو دیش کے بڑی 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 انٹریسٹنگ تیوری میں اس کے اوپر لکھوں گا بھی سر انڈیا کو اس لیے سوٹ کرتا ہے تائر صاحب کیونکہ دیکھئے یہ ابھی ویدیش جائے گا امران خان جب ویدیش جائے گا جو بائیڈن سے جب ملے گا اگر جو بائیڈن ملتا ہے اگر ملتا ہے اور اگر یہ کشمیر کی بات کرے گا ٹھیک ہے اس کو یہ احساس نہیں ہے کہ ابھی بھی پاکستانی وہ تو ویزے بند ہو گئے پاکستانی لیور اور کڈنی کا آپریشن کرانے کے لئے انڈیا آتے جو بائیڈن سے یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ ایک کام کری top quality کے دس اسپطالہ پاکستان میں کھول دیجئے چلا ہم لیں گے آپ انفرس سکچر کھڑا کر دیجئے ٹھیک ہے کراچی میں دو تین کھول دیجئے لاہور میں ایک آت کھول دیجئے دیگر شہروں میں اپنے اسلام آباد میں کھول دیجئے 10 top hospitals اگر کوئی انڈیان پرائی منسٹر ہوتا نا اور اس کے بھگوان نہ کرے پاکستان جیسے برے حال ہم یہی بولتے ہم یہی بولتے کہ آپ ہماری مدد کریے کہ ہم اتنے مضبوط ہو جائیں کہ کل ہم اپنی خود مدد کریں یہ یا تو بھیک مانگتا ہے یہ کشمیر کشمیر کانا گاتا کشمیر کشمیر اس کو ملنا نہیں تو ہمیں سوٹ کرتا ہمیں یہ سوٹ نہیں کرتا کہ کل جا اسپطال اور سکول کی بات کرے اور پاکستانی قوم بھی اس کے لئے پوری تیار ہے سب لوگوں نے ان کے ڈکٹیٹر نواز شریف دیں قوم سب سے پہلے یہ پوچھتی کہ جب جو بائیڈن کے پاس گئی تھے کیا تم نے کشمیر کی بات کری وہ یہ نہیں پوچھتی کہ تم نے میرے بوڑے ماباب کے علاج کے بارے میں بات کری میرے بچے کھورات کے بارے بات کری میرے بچے کشمیر کے بارے بات کری ہاں میں کشمیر بات کر رہا ہوں امریکہ بیچ ہوگا کیا پاکستان کا فائدہ ہوگا یہ اپنی قوم کو جھوٹ بات میں کہہ رہا ہوں 375 سے 24 تاری کو بات ہوگیا اچھا پھر کیا ہوگا کشمیر پاکستان کشمیر میں چلے یہ اپنے لوگوں کو روز جھوٹ بولتے سر روز جھوٹ بولتے سی آئیے کے ڈیریکٹر اپنی قوم کو جھوٹ جھوٹ بولتا کہ قوم بھی جذباتی قوم ہے پاکستانی جذباتی لوگ ہیں سب کانٹیننٹ میں زارہ تر لوگ ایسی ہیں سر وہ خوش ہو جاتے ہیں سر وہ بھگڑا ڈالنا چروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو منع کر دیا اس کو منع کر دیا اس سے ہوگا کیا اینڈ تو اسی انٹرویو میں جہاں عمران خان نے کشمیر کی بات پی کی وہاں پہ یہ بھی کہا جونتھان سوان کو میں واقعی اپریشیٹ کرتا ہوں انہوں نے بہت چپتے سوالات کی انہوں نے کہا کہ جہاں دنیا میں کہیں اسلاموفوبیا کی پرائم منسٹر آپ بات کرتے ہو مگر بگل میں جو آپ کا چین بیٹھا ہے جہاں ایک ملین سے زیادہ ویگر مسلم کنسٹریشن کیمپس میں ہیں وہاں اسلاموفوبیا نظر نہیں آتا تو اس نے بڑی مزہدار بات کی پرائم منسٹر نے اس نے کہا کہ اس لیے نظر نہیں آتا کہ ہمیں پیسے دیتے ہیں اور ہم ان سے پرائیوٹ بات کریں گے تو اس نے کہا کہ جو تمہیں پیسے دے گا وہ تمہیں نظر نہیں آئے کہ امریکہ نے اتنا پیسہ دیا مگر چونکہ امریکہ نے فریڈم بھی دی ہوئی ہے وہاں یہ بات نہیں کرتے چین سے تھوڑا پیسہ ملتے ہے اس کا مطلب دنڈے کی زبان سمجھتے ہیں آپ کیسے سمجھتے ہیں دنڈے کی زبان سمجھتے ہیں چینیوں کا پیسہ واپس نہیں دیا نا تو ایک بغل میں عمران خان کو دوسری بغل میں باجوا کو رکھ کے بیجنگ لے جائیں گے چینی تو ہیں پگل وہ لے جائیں گے ان کو پکڑ کے جیسے وہ نہیں کہتے کہ گھر کے برطن باندے اٹھا کے لے جاتے کہ چینی سوسائیٹی میں یا چینی گورنمنٹ میں وہ ڈیسنسی نہیں ہے وہ تو گریبان پکڑ کے پیسہ نکال لیتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے جو بات کری نا کہ ہم نے شنگ میں یا وہ جو ویگر مسلم ہیں جو ڈال رکھے جیل میں 1.2 1.5 ملین جتنے بھی ہیں ڈال رکھیں اس کے بعد ہم پیچھے بات کرتے ہیں اور ان کے سامنے ہمارے ریلیشنشپ بہت اچھے ہیں میں تو امران خان سے صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے ریلیشنشپ اچھے ہیں ٹھیک ہے کیا ویگر مسلمان مسلمان ہیں کی نہیں ہیں ہیں کی نہیں آپ کہتے ہیں آپ واحد ایٹمی ملک ہیں جو کہ اسلام ہے کیا ویگر مسلمان مسلمان ہیں کی نہیں اگر آپ کشمیر کے مسلمان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ بہلا پریشان ہے میں اس کے لئے آواز اٹھائیں گے اگر آپ فلسطین کے مسلمان کے لئے آواز اٹھاتے ہیں تو آپ ویگر مسلمان کے لئے کیونکہ پوری قوم کو میں اس طریقے سے لائن میں لگا رکھ ہے پھر تو بڑی چیز ہے اس نے پتے اپنے کھول دیا اب ہمیں پتہ امران گان کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے آپ نے ٹھیک کہا پیچھے آپ نے پاکستان کی عوام کی دکھتوں کا ذکر کیا یہ آپ کی عوام کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ لڑکیاں وہاں کی مختصر کپڑے نہ پہنے اس سے مردوں کو شہوت ملتی ہے اس لئے ان کا ریپ ہوتا ہے اور جب جونتھن سوان نے ان سے کہا کہ تم تو خود پلے بوائے رہے ہو تم کیا باتیں کرتے ہو جس معاشرہ پاکستان کا معاشرہ جہاں پہ بچیاں ازادی کے ساتھ صرف بڑے شہروں میں کئی کی نظر آتی ہیں پاکستان کے نائنٹی پرسن علاقوں میں تو آپ کو عورت بچہری نظر ہی نہیں آتی وہاں پر سیکشل کرائمز اتنے زیادہ ہیں یعنی وہ سماج جو عمران خان کا آئیڈیل سماج ہے جہاں پہ عورت پردے کے پیچھے ہے چونکہ اب انہوں نے زندگی اس طرح ڈال لی ہے اپنی آخری شادی یا آخری ہے بھی یا نہیں اس طرح کی کی ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ برائیوں کا خاتمہ اس طرح ہوگا لیکن وہ معاشرہ جہاں پہ نائنٹی پرسنٹ پاکستان ایسا ہے جہاں پہ عورت بچاری نظر نہیں آتی وہاں پہ مسجدوں میں بچوں کے ساتھ ریپ ہوتا ہے چھوٹ چھوٹی بچیوں کے ساتھ ریپ ہوتا ہے تو کیا اس بات کو یہ شخص پرائیم منیسٹر پاکستان سمجھتا نہیں ہے سوشیالوجی کو سائیکالوجی کو کسی بات کو یہ شخص نہیں سمجھتا آپ کیسے دیکھتے ہیں اس سیٹ سٹیٹ آف اف 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 شریف منافق ہے سمجھتا سب کچھ ہیپوکرٹ ہے کس طریقے سے بومبے اور لنڈن کے نائٹ کلوپز میں اس کی جو حرکتیں تھی آج بھی ہندوستان میں لوگ جنہوں نے دیکھا ہے وہ بیان کر دی اس آدمی نے ہر وہ اسلام میں کتنی عورتوں کے ساتھ اس کے سنبند ہوئے وہ اسلام میں گناہ ہے اس نے ہر وہ کام کرا جو کی اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا سر دیکھئے میں بتا رہا ہوں آپ اور ایک اور چیز سب سے بڑی چیز یہ جو بات کہتے ہیں نا کہ عورتوں کا ریپ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جیسے عمران خان صاحب بول رہے کہ چھوٹے کپڑے برکے میں تو رہتی پاکستانی عورتیں کمبر ڈال دوگے اس سلیپنگ ڈال دوگے اس سب بلکل انویز بلکل مین والی کلوپ پہن لوں کیا بچوں والی بات کر رہی ریپ اس لیے ہوتے ہیں سر کیونکہ جو رڑکی کے بیچ میں فرق کرتے ہیں ثرڈ لی سوسائیٹی کے جو نوم نہیں مطلب سوسائیٹی کے جو thinking ہوتی ہے کہ کہ جگہ جو بندے ریپ کرتے ہیں سر ان کو جس ہنگ دیں ان کو بانسی چڑھاؤ جان سے مار دو ان کو ختم کرو یہ ریپ کا علاج خوف ہے میں بتا رہا جتنی بھی ہماری بہن ہیں جو گھر کے اندر ہیں وہ گھر سے باہر نکلیں گی ٹھیک ہے ہم لوگ گلت جو وکٹم ہیں ہم لوگ وکٹم کو ڈرانے میں لگ جاتے ہیں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں پاکستان میں بہت زیادہ ہے وکٹم کو ڈرانے لگ جاتے ہیں وکٹم کو شیم کرنے لگ جاتے ہیں تمہارا ریپ ہوا ہے تو تمہاری گلتی ہے تم نے ایسا کچھ کر رہا ہوگا عبران گھان کہہ رہا ہے تم نے کم کپڑے پہنے ٹھیک ہے اس لئے تمہارے یہ کون سی بے کوفی کی بات ہے this is stupidity جو بندہ ریپ کر رہا ہے آپ کریے سیمپل سی بات ہے اگر میرے ہاتھ میں فاور ہو میں فتہ کیا بولوں جو بھی ریپ سٹ ٹھیک ہے تائر صاحب آپ کو تھوڑی سی فنی بات لگے گی لیکن اس سے بہت پروبلم سوٹ ڈاوٹ ہو جائے ہی آئی وڈ ایز دی وچ ایور پرسن ایور سی بھئی جو ریپ جیل میں جائے گا جو ریپ جیل میں جائے گا سرکار اس کی سیکیورٹی کی گیرانٹی نہیں لیتی آپ کے ساتھ جیل میں کیا ہوگا سر کہ کہ آئی کینوٹ گیرانٹی سیفٹی کہ نہیں کتاب اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جیل کے اندر بھی چلا گیا وہاں پہ بھی وہ ختم ہو سکتا ہے بہار تیلنگانہ میں ہو تا نظر تیلنگانہ پولیس نے ٹھوک دیا سیدھا ٹھوک دیا وہاں پہ یہ ان کا یہی علاج اسے ریپیسٹ کو جان سے مارنا ہی علاج ہے اور عمران خان کوئی بات سمجھ دی چیئے بہت گلت بات کری مجھے اتنا پڑھا لکھا کہتا آکسفورڈ کا پڑھا لکھاؤ یہ مدرسیہ کا پڑھا لکھا ہے آکسفورڈ جھوڑ بولرائی اس کی ڈگری چیک کروائے نہیں وہ تو آکسفورڈ دو ایک باتیں ہم کریں گے عمران خان نے کہ absolutely not اور اس پہ جونتھن سوان نے انٹرویو میں جوابا کہا کہ really چونکہ یہ بات کی گئی تھی پاکستان کی facilitation کے حوالے سے اور جیسا کہ ہم پیچھے بات بھی کر رہے تھے کہ سی آئی اے کے ہیڈ نے پاکستان افغانستان سے exit ہو رہا ہے اس کانٹیکس میں تھا لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم facilitation نہیں دے رہے چلیے میں کہتا ہوں اڈے دینے نہ دینے کی بات بات کی ہے جس پہ انہوں نے کہا کہ absolutely not اور جونتھن سوان نے کہا really یہ بڑا important مجھے لگا آپ کیسے دیکھتے ہیں پورٹ سے یہ سامان جاتا سیدھا سر خائبر پکتول کس ہوتے ہوئے افغانستان کے اندر سر دیوران لائن پاہر کرتا افغانستان کے اندر جاتا بائی روڈ سامان بیس سال سے یہ امریکہ کو فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں امریکہ کی گولی امریکہ کا ہر امریکہ کی مسائل امریکہ کی ڈرون کی ہر امریکہ جو انہوں نے ڈرون فائر کر جس سے پاکستان ہی مرے امریکہ کا ہر بس ہر کھانے کا سامان کہاں سے آیا ہے پاکستان کے تھو آیا ہے انہوں نے بیس سال سے رہداری دی اب کہتے ہیں کہ ہم فیسلیٹیٹ نہیں کر رہے ہو تم یہ ہوای فیسلیٹیشن نہیں کریں گے سال آپ خود سوچیں نا یہ سامان آرہا ہے امریکنز چلاتے ہیں بڑی گاڑیاں چلاتے ہیں اس کا تیل آتا ہے پیٹرول آتا ہے کھانا جو امریکنز کھاتے ہیں ان کا جو انفرسٹرکچر اتنا بڑا ہے جو ان کے گولے بارود ہیں جو ان کے پورا ویپن سب سب کچھ یہ آتا کہاں سے ہے یہ پاکستان سے تو آتا ہے یہ کراچی پر لینڈ کرتا ہے کراچی شپ پر لینڈ کرتا ہے امریکن شپ کو لینڈ کراتے ہیں اور وہاں سے یہ بائی روڈ جاتا ہے افغانستان تو جھوٹ کے بول رہے ہیں کہ ہم امریکنز کو فیسلیٹیٹ کرواتے زیاوالحق کے ٹائم پر بھی تھے یہ بوشرف کے ٹائم پر بھی تھے دونوں چیف تھے آر بی کے جب انہوں نے معاہدے سائن کرے اور جب انہوں نے فیسلیٹیشن کر آیا امریکنز کا اس بار بھی جو ہوگا وہ عمران علی خان نیازی نہیں کرے گا سر وہ کمر جعوید باجوہ کرے گا تو عمران خان جھوٹ نہیں بول رہا وہ کہ رہا ہے never تو تم سے کوئی پوچھ نہیں رہا وہ جنرل باجوہ سائن کرنا کام ہو جائے گا سر کرتا کون ہے یہ سب آپ ایک چھوٹی سی بات پاکستان کی چائنا کی فورن پولیسی ہے امریکہ کی فورن پولیسی ہے افغانستان کی اس کو پاکستان آرمی منجز کرتی ہے پاکستانی پرائم منسٹر کو کوئی اختیار کوئی حق اس کو نہیں ہے کہ کوئی policy چینج کرے آخری چیز میں پاکستانی اسے پوچھنا چاہتا ہوں بائی سب انڈیا کا جو دیفنس منسٹر ہے ان کا نام ہے راجنات سنگ جی پاکستان کا دیفنس منسٹر کوئی سر ایک بھڑا ایمپورٹن کوئی پاکستان کا دیفنس منسٹر لیکن پھر بھی مجھے اس کا نام پتا ہے لیکن میں پھر جاننا چاہتا ہوں پاکستانی عوام سے کہ تمہارے دیفنس منسٹر کوئی جو جبوریت ہے جبوریت اگر اتنی بڑی جبوریت تو بتاؤ اپنے دیفنس منسٹر کا نام کیا ان کو نام نہیں پتا گئے باجوا کے نیچے سر یہ ایسی نو وے کیا بولا تھا تاہیر صاحب اس کو پتا لگ جائے گا ایک دن باجوا بولے گا مونڈا اتھے آجائے درہ اس کی حجامت کرے گا چمپی کرے گا پھٹ ہو جائے گا ایسی فالتو ویسے تو فورم منسٹر شاہ محمود قریشی ہیں مگر وہ بھی دکھاوے کہ ہیں اصل میں پیچھے تو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ آخر میں یہ بتائیے کہ یہ جو ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے اس ریجن میں یعنی امریکنز نے افغانستان سے نکلنا ہے اوپر سے چین کے ساتھ کوارڈ کے سلسلے بن رہے جس سے چیزیں نارملائز ہو سکتی ہیں اس سارے کانٹیکس میں آخر میں ہمارے ویورز کو یہ بتائیے کہ سیز فائر بھی ساتھ چل رہا یہ بھی ذہن میں رکھیے پاکستان کے ساتھ بھارت کا اب جو کشمیر کا اگلا سٹیپ ہوگا یعنی کشمیر کے کانٹیکس میں وہ ایکزیکلی یا ایسٹی میٹلی کیا ہوگا سر کشمیر کا مجھے لگتا ہے سٹیٹ روٹ کی بات ہوگی نمبر ون پولیٹیکل پروسیس شروع ہوگا تب ہی سٹیٹ روٹ بنتا ورنہ تو بنتا بھی نہیں ہے پولیٹیکل پروسیس سٹارٹ ہوگا کشمیر میں سر ناسیو ناسیو ڈیولپنٹ ہوگی کشمیر میں ایسٹی کشمیر میں تیسٹی سال کشمیر سال کشمیر کشمیر کر رہے ہیں اور آخری چیز کشمیر میں ہوگی کشمیر میں جو ڈیولپنٹ ہوگی اس سے 30-40 سال سال جو عام کشمیری تھا جس امید کھو دی تھی ایک امید سکھو دی تھی اس میں پتہ نہیں کیا ہوگا میری لائف میں تو وہ اس کو امید ملے گی سر پاکستان سے وہ جو وہاں پہ حریت والے جو لوگ تھے جو پاکستان کو اپنا باپ سمجھتے تھے وہ تو چپ ہوگا کیونکہ ان کے پاپا نے بات کرنی بن کر دی انہوں نے بھی پاپا سے بات کرنی بن کر دی تو یہ ہوگیا سر everything good times are right for کشمیر بس ایک چیز سمجھ نہیں پڑے گی یہ جو پاکستان کرتا ہے میں چاہتا ہوں کشمیری بھائی بہن جو دیکھ رہے ہیں کہ جو پاکستان کا پرائم منسٹر کر رہا ہے اگر اس میں اسلام کے جذبہ ہے تو ویگر مسلمانوں کے لیے بھی آواز اٹھائے وہ کہتا ہے اپنے انٹرویو میں کہ مجھے پروف نہیں ہے ایسے بھی کچھ اس نے لفظ استعمال کریں کہ اس کا کوئی پروف نہیں ہے تو میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی عمران خان تم کب کشمیر آ گئے تم تم کتنی بار کشمیر آ گئے ایک بات بتا دو یہ تم وزیر جو ہیں یہ کتنی بار کشمیر آ گیا یہ سر آج تک کشمیر آئے نہیں ٹھیک ہے اور جو جمہو کا علاقہ انہوں نے ہتھیایا تھا نا 47 میں عوید طریقے سا عوید کبز جکر رکھا ہے انہوں جو علاقہ ہے وہاں پہ زمان ڈوگری ہے وہ گجری بولتے ہیں ڈوگری بولتے ہیں پاڑی بولتے ہیں انہوں نے یہ بھی ایک بہت بڑا فراڈ کر رکھ ہے سر انہوں پاکستانیوں نے اس کا نام رکھ دیا آزاد کشمیر وہ جمہو کا علاقہ ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے اس ٹھیک پاکستان سر وہ کچھ کچھ بولیں سر ٹیبل کو پنکھا بول دیں آپ پر میں کیا کر سکتے ہیں بہت شکریہ میجر گوروواریہ صاحب آپ نے بہت اہم تفسرہ کیا اور ہم آپ کے ساتھ ہر افتے اسی طرح ملتے رہیں گے بات چی سنڑے تھے میجر گوروواریہ جی کی ان کا چانی کیا فورم جو ویب سائٹ آپ دیکھئے یہ ایک تنگ ٹینک ہے جس کے آپ سی او ہیں اور اس پر بہت بڑی بڑی انیلیسس بھی ہوتے ہیں وہ سب آپ دیکھئے اور ٹیک ٹی وی پہ اسی طرح میجر گورواریہ صاحب ہمیں ہر ہوتے ہیں آج بلا تکلیف تیجی تاہیر گورواریہ جی کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ سبسکرائب ٹی وی یوٹیوب چینل اور پرس نوٹیفکیشن پٹن